بسم اللہ الرحمن الرحیم موکینوں نے بجلی کے بل جلا دیا چائروں کو آگ لگا کر دی جسے گوزرا مرید پالا کمالیا روڈ بلوک ہو گیا گاڈیوم کی لمبی کتارے لگئی مظاہرین کا گناہ تھا حکومت نے بجلی کے بلو پر بیجا ٹیکسز لگا دیئے جس سے شہری سخت پریشان ہیں اور خودکوشیاں پر مجبور ہیں ان کا کہنا تھا کہ دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے حکومتیں وقت عوام پر ترس کھائے اور بجلی سستی کر دے اس موقع پر ڈی ایس پی گوزرا صاحب صدیقی موقع پر پہنچے ڈی ایس پی کی یقین دھانی پر علاقہ مکینوں نے روڈ کھول کرہتے جواز ختم کر دیا اور منتشر ہو گیا بیلوں دا دی پندرہ سو دوزار بائیسو پچیسو ہاتھ تینہزار پہنچی سور پہیاں بیل آجاندہ دی ایک بیل آیا چٹالیزار پانتالیزار ایک مزور بندے دی آٹھ سور پہیاں دی آڑی گا ان پچونجہ ہزار بیل آیا بیل کچھو دار ہوگا بیل تار ہوگا کی ہو لیا ہوگا یا چینی لیا ہوگا یا بچیاں موچ روٹی دن والا پاؤگا سلام علیکم جی میرا ڈانک شاہد آئی ایک سو نارڈ کا ایک حکومہ دی رہنچی ہے ایسی ظلم و ستم دیکھ کے نا ایسا حکومت دا جیڑی نانکے گئی ہے جنہیں آئی آیا اپنا معایدہ کیتے ہیں ساڑھے فرادے باستے انہوں نے کوئی معایدہ نہیں کیتا اپنیا تو جوریاں پر یہ دیکھا جل گیا ہے ایک بندہ جڑا ہوتے اوڈے یہ اٹھ سور پیہ دہ رہی ہے سمارو پریس کب سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر گوٹ ہیدر کے رہائشی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی سمارو نیشل پریس کلپ پر مکتیارکار سمارو اور رغنی کے افسران کے خلاف پریس کانفرنس گوٹ ہیدر خوصہ دے خوصہ کے وائی کے رہائشی محمد عالم والد منٹھار خوصہ نے پریس کانفرنس کرتا ہوئے مکتیارکار سمارو آفس پر الزام لگاتا ہوئے کہا کہ سمارو مکتیارکار آفسر رشوت کا مرکز بنا ہوا ہے ہر چیز کا ریچ مقرر کیا ہے مزید کہا میرے والد کے کھاتے میں ذریعی زمین ہے والد کے مرنے کے بعد دفوتی کھاتے کے لیے درخواست دی جس پر تپیدار مورچی ٹھکر مجھ سے چالیس ہزار اور مکتیارکار نے بیس ہزار مانگی نہ دینے پر مجھے انہوں نے کافی تنگ کیا جس کے بعد عدالت کیا اور کاکسات لے کے جب کل مکتیار آفس گیا تو گالی گلوچ کر کے آفس سے نہ کر کے سخت نتائج بھگتنے کی دمکیاں دیں جس کی ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں چیپ سیسری سندھ ہائے کورٹ وزریالہ چیپ سیگیٹری ریگنیو منیسٹر کمیشنر میرے پرخواست ڈی سی اومر کورٹ سے انصاف کی اپیل کرتی گئی اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ پیٹرولنگ پوست رگلوچیا مور کی روا ماہ کی کر کردگی ریپورٹ سامنے آ گئی روا ماہ میں لاکھوں روپے مالد کی چھوڑت چوری شدہ موٹر سائکلیں برامت کی پیٹرولنگ پوست گلوچیا مور نے روا ماہ میں دورانے چیکنگ جدید سوفیر ای ایپ کے ذریعے مقلب تھانا چاپ نے مطلب لاکھوں روپے مالد کی چھوڑت چوری شدہ موٹر سائکلیں برامت کی اصل مالکان کے حوالے کی مزید تھانا بمبا والا کا مطلب اشتہاری بھی قابو کر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کی اس موقع پر ڈیس پی پیٹرولنگ ارفان الحق سلہریہ کا کہنا تھا پیٹرولنگ پولیس ہمہ وقت اوام کے خدمت کے لئے حاضر ہے اب خبرو شامل کرتے ہیں ٹیکسلا کے علاقہ ہے جمیل آباد سے جہاں پر نکاسی آپ کے ناکس سسٹم کی وجہ سے علاقہ مقینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فیصل جی فیصل اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس وقت تھا موجود ہے تحصیل ٹیکسلا کے علاقے جمیل آباد گلی نمبر چھے میں یہ گلی واہ یونیورسٹری کے بالکل سامنے ہے اور یہاں پہ اس گلی میں نکاسی آپ کا ناکسترین انتظام میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے اس انتظام کی وجہ سے یہاں پہ گزرنے والے بزرگوں خواتین اور بچوں کو انتہائی دشواری کا سامنا ہوتا ہے تافون کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ کھڑا ہونا تک محال ہوا ہوا ہے اس وقت ہم علاقہ مکینوں سے جانیں گے کہ یہ اس صورتحال کب سے پیدا ہوئی ہوئی ہے اور اس پر ابھی تک کوئی عمل درامت کیوں نہیں ہوا اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم سر یہ تقریباً چھے ماہ سے یہ ہماری گلی باندھ ہے کینٹیمنٹ آب بورڈ والے آتے ہیں سوائی کرتے ہیں ایک دن ہی گزرتا پھر وہی سسٹم ہو جاتا ہے عرشت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھکدار باگیا ہے تھکدار باگیا ہم کی درجہ ہیں عرشت صاحب کون ہے یہ ایک کینٹیمنٹ بورڈ گئے ہیں چیر میں نے باہر کون سر ہے باہر باہر ان کو کہتے ہیں باہر باہر ہم رپورٹ کرتے ہیں روز ہم یہی شور کرتے ہیں بچے یہاں سے گزرنے مشکل کم سے کم چار پانچ سو بچے ڈیل ہی جاتے ہیں یونیورسٹی اور سکول میں لیکن ہماری کوئی سنائی نہیں جاتی یہ ہے ہم آپ کام شروع کر رہے ہیں آج اپنے طور پر اپنی مدد آپ کام کرا رہے ہیں ہم سرکاری دور پر آپ کو کوئی دور پر میں کوئی سوالت نہیں ہے ہم بوٹن دیتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہماری کوئی بھی نہیں سنتا ہے نہ کوئی لیٹ ہے نہ کوئی پولیس والا ادھر آتا ہے چیکنگ کرنے کے لیے گاست کرنے کے لیے نہ ہمارے گلیوں کے کام ہو رہے ہیں بلکل ہم یہی پتہ لگتا ہے کہ انڈیا میں بیٹھے ہیں ہمارا کوئی وارس وارس نہیں ہے آپ نے کوئی تحریری کوئی شکایت نامہ یا کوئی درفاز ویاسی دی ہو کسی دارے میں ڈیلی شکایت کرتے ہیں ڈیلی فون کر کے بتاتے ہیں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے کیا کریں ہم مجبور ہو گئے ہیں کینڈ بورڈ والوں کو بار بار ہم بتاتے ہیں کینڈ بورڈ کے دفتر میں کئی دفر بورڈ ہو چکی ہے آتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا یہاں دیکھیں آپ گلیوں میں بھی سی طرح آل ہے یہ تو مین گلی ہے لہذا گورنمنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں کم کم ہمارا کچھ سوچو ہمارا خیال کرو نیکس بورڈ لینے کے لیے کوئی بھی اس گلی میں اس ملے میں نہیں آگا جب تک ہمارے کام نہیں ہوتے یہ گلی والا مسئلہ نہیں ہے سرجی لیٹھیں پانی کا مسئلہ ہے اور بڑے سے مسئلے ہیں بوٹن لینے کے لیے سب آتے ہیں بڑے بڑے دعوے کر کے جاتے ہیں لیکن ایک دعوے بھی پورا نہیں ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ لوگ نے سنا کس علاقہ میں کتنی علاقہ مکین کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایون کے یہاں تک بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ اس نکاسی آپ کی وجہ سے اس طریقے کے رستے کی وجہ سے دو تین دفعہ حادثات بھی ہو چکے ہیں جس میں مختلف خواتین زخمی بھی ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک کیوں کسی سرکاری ادارے کی کان میں جون نہیں رینگ رہی کیمروین ٹیم کے ساتھ محمد ایسل لیاز این این ٹوئنٹی فور نیوز ٹیکسلا ٹیکسلا سے ہمیں پریٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ فیصل جی فیصل آپ کا بہت شکریہ بولیٹن میں مزید بات کر لیتے ہیں شکرگر کے موزا تریل کی جام پر نوجوان دریائے راوی کو پار کرتے ہوئے ڈوب کر جام بھاگ ہو گیا نوجوانوں نے ڈوبتے ہوئے کسان کو راوی سے نکالا تو سانسے چل رہی تھی نوجوانوں نے کسان کے زندگی بچانے کی کوشش کی مگر وہ جام بڑھ نہ ہو سکا جام بھاگ ہو گیا جب ملکوٹ نینہ کے نواہی گاؤں تریل کا رہیشی ہے نوجوان راوی پار کرتوں میں سپری کرنے گیا واپس پر تیز لہروں کی نظر ہو گیا خبر دے رہے ہیں آپ کو ٹوبا ٹیکسنگ سے جام پر جی پیو سید کران حسین کے حکم پر طلبہ طلبات نے منشیات کے حوالے سے نیجی کالج میں آگاہی دی گئی مجھے تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ سید سچات حسین شاہ جی سچات اپریٹ کیجئے گا جی منشیات کے خلاف آگاہی مہم ٹوبا ٹیکسنگ پولیس کی طرف سے نیجی کالج کے طلبہ طلبات کے لیے لیکچر دیئے گئے ٹوبا ٹیکسنگ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے احکامات کی روشنی میں ڈی پیو ٹوبا ٹیکسنگ سید کران حسین کی خصوصی ہدایت پر ٹوبا ٹیکسنگ میں نیجی کالج کی طلبہ و طلبات کے لیے منشیات کے خلاف آگاہی کے حوالے سے لیکچر کا احتمام کیا گیا جس میں ڈی ایس پی آصف رحیم بٹ اور انچارج تحفظ مرکز ٹوبا ٹیکسنگ انسپیکٹر آبدہ پروین نے کالج کے طلبہ و طلبات کو منشیات کی روک تھام اور اس کے استعمال کے نقصانات کے مطلق اگاہی دی لیکچر کے احتمام پر طلبہ و طلبات نے منشیات کے استعمال اور نقصانات کے حوالہ سے مختلف سوالات بھی کیے ساتھا طلبہ کو منشیات کے نقصانات کے ساتھ قانون میں اس کی سزا کے بارے میں بھی بتایا گیا اس موقع پر ڈی ایس پی آصف رحیم بٹ کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا سید قرار حسین کی خصوصی ہدایت پر منشیات کی روک تھام کے لیے تلیمی اداروں کے حوالے سے محصر قدامات اپنائے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب کو آئندہ آنے والی نسلوں کی بقاہ کے لیے منشیات کی روک تھام انتہائی اہم ضروری ہے والدین اور اسازہ بچوں پر کڑی نظر رکھے اور ان کی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے نہ دیں انہوں نے طلبہ اور اسازہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلیمی اداروں کے گرد منشیات فرخت کرنے والوں کی اطلاع فوری طور پر ون فائی پر دیں کیونکہ منشیات کا اقلاع کمہ کرنے میں آپ سب موزدین اور طلبہ اور طلبات اور ساتھا کا اہمیت کا حمل سمجھا جاتا ہے جی نیو سٹوڈیو صرف الوقت اتنا ہی مسئلت خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ان این ٹوینٹی فور نیز ایشٹی کیونکہ ہم پہنچھاتے ہیں ہر افراب شاہد میں قصہ موسیقی